اسلام علیکم ویورز مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ آپ کو ہماری ویڈیوز بھی بہت پسندہ رہی ہوں گی جس میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں فش فش کا سالن آپ نے فرائے فش تو دیکھی ہوگی پر آج ہمیں فش کا سالن بنا کے آپ کو دکھائیں گے جس کے لئے ہم نے لی ہے جس کے لئے ہم نے لی ہے ڈیڑھ کلو فش یہ دیکھیں آپ کے سامنے ڈیڑھ کلو فش ہے ایک دو لارڈ سائز کی پیاز لی ہیں پھر ہم نے لیا چودہ سے پندرہ ہری میرچی پھر اس کے بعد تین لارڈ سائز کی دھوم کی پیاز لی ہیں اور ایک ادرہ کا پیس لیا تین سے چارج ٹماٹر لی ہیں اور دھنیا گارنش کے لیے اس کے بعد آئے جائے گے سپائسیز کی باری ایک تیبل سپون کے قریب ہم نے ہلدی لیا دو دیبل سپون ہم نے میرچی لیا اور نمک ہم نے تھوڑا لیا کیونکہ فش کو نمک لگا ہوتا ہے پہلے سے وہ زیادہ ہو سکتے دھنیا سوکا دھنیا پیس لینا وہ بھی اور ایک پاو کے قریب گھی جائے گا یہ دیکھیں ویورز ہم نے اپنا پین مکڑائی اوپر رکھ دی ہے جس میں ایک پاو کے قریب جو آپ گھی ہے وہ جائے گا صرف یہ گھی کا آپ کو پیکٹ اس لیے دکھایا کیونکہ گھی بہت امپورٹن ہے یہ زیادہ اور کم ہو سکتا ہے اس لیے آپ کو صرف اس پیشلی پاو کا پیکٹ مانگوا کے آپ کو دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کے لیے بہت آسانی رہے ہیں یہ ایک پاو کا پورا گھی ہم نے اس کے لیے ڈال دیا یہ دیکھیں ہم نے فلیم سلو کر دیا اس کے بعد اس نے جا رہا ہے ادرک لسن کا پیس سب سے پہلے وہ آپ نے ڈالنا ہے ہم نے یہ چوپر میں چوب کیا ہوا ہے آپ کی مرضی آپ اس کو کرش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد اس میں پیاس سب سے پہلے جائیں گے سارے مسالے اس کے بعد یہ دیکھیں ہماری امی کی سپیشل ریسپی ہے آپ گرمی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت مزیگی بنتی ہے گرمی سب کو پسند رائے گی انشاءاللہ اس کے بعد اس کو بھون لیں گے اچھے سے ٹھیک ہے ویورز یہ دیکھیں ویورز ہمارا مسالہ جو بھون چکا ہے بس اس کو دو تین منٹ اور بھونیں گے اس کے بعد اس میں سارے سپائسز ایڈ کر دیں یہ دیکھیں ویورز دو تین منٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے اس میں ڈال دی ہیں سارے سپائسز ہلدی لال ویچ اور نمک ایڈ کر دیا اس کو پھر سے بھوننا سٹارٹ کریں گے اچھے سپج یک جا ہو جائے یہ دیکھیں ویورز ہمارا مسالہ بھی بھون چکا ہے اب اس میں جاری ہے فش ون بائی ون آپ نے سارے پیسز ایڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے بہت کیر فولی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت پیاری فش بھی ہے اور آپ نے اس کو بہت دھیان سے پکانا ہے بلکل چمچ زیادہ نہیں ہلا نا اب آپ نے ایک دفعہ اس کو سارے مسالے میں اس کو مکس کر لیں نا جب بھی فش پکائیں تو بھڑے برطن کا استعمال گئے چھوٹا برطن متی استعمال گئے تاکہ اس میں فش آپ کی بلکل اچھے سہی لیں اور بلکل ٹوٹنا جائے اگر آپ کی چاہیں تو اس میں کالی میچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ جب مرضی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا جب مرضی ایڈ کریں یہ دیکھیں جب آپ کی فش ایسے بلکل مسالے میں مکس ہو جائے اس کے بعد آپ نے سوکا دنیا جو آپ کا ہے وہ بھی ایڈ کر لیں سوکا دنیا تین سے چار ٹیبل سپون کے قریب آپ نے یوز کریں یہ بہت زیادہ اس میں جاتا ہے اور بہت اچھا یہ دیکھیں ویوورز ہماری فش جو ہے وہ بلکل فرائے ہو چکی ہے یہ فرائے ہوتے ہوتے ہی دیکھیں یہ گل جکی ہے اب اس میں جارہا دھنیا حالا دھنیا گانش ہو رہی ہے اس کے بعد ہم اس کو ڈشاوٹ کر لیں گے یہ دیکھیں بہت پیاری بنی ہے بہت پیاری سمیلہ آ رہی ہے بہت مزے کی ہے آپ گھر میں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے آپ گھر میں سمکتے ہیں موسیقی